اسلام علیکم ویلکم بیک اگین ٹو مائی چینل آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی اب پہلے سے بہتر ہوں تھوڑ انفیکشن کافی تھوڑا سا سیریس قسم کا ہوا تھا دو ویکس تقریباً ہو گئے ہیں کافی مجھے ٹائم لگا اس کو ریکور کرنے میں اور ویسے بھی ویڈاوٹ بارش جو سردی آتی ہے تو وہ ساری کی ساری اپنے ساتھ بیماریاں زیادہ اور ایسی بیماریاں نہ دے جو کہ قابل شفاہ نہ ہو قابل علاج نہ ہو بس اللہ پاک یہ ازمائشیں ہوتی ہیں چھوٹی موٹی بیماریاں میں سمجھتی ہوں کہ شکر الحمدللہ اس حال میں بھی کہ اللہ پاک ایسی بیماریاں دیتا ہے جس میں شفاہ ہو تو بس اپنا آپ لوگ بھی خیال رکھیں بکاوز ڈنگی فیور اور اس طرح کے جو وائرسز ہیں سیریس قسم کے وہ بہت زیادہ وائرل ہوئے ہیں تو آپ لوگ بھی خدا نہ خواستہ اگر ایسی کوئی سیریس کنڈیشن ہو تو ایسے میں زیادہ سے زیادہ ریسٹ کریں جوسز لیں کیونکہ اس طرح کی ڈیزیز میں سب سے زیادہ جو ایشو ہو جاتا ہے وہ پلیٹرز کا ہو جاتا ہے بلڈ کا مسئلہ ہو جاتا ہے تو جو آپ کے پاس اویلیبیلٹی ہو کسی بھی جوس کی سیزن وائز تو وہ آپ ضرور لیں اور اپنے بچوں کا بھی سب سے زیادہ اور اپنے گھر میں جو ایجرڈ لوگ ہیں ممبرز ہیں ان کا بے خیال رکھیں اور آتے ہیں جی اپنے ویڈیو کی طرف مجھے دو ویک سے اتنا شدید قسم کا فلو اور تھروٹ انفیکشن ہوا تھا کہ میں نے اس ڈیورنگ بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں لیٹسٹ آپ کے ساتھ شیئر بھی کی ہیں بہت جیسے انسان نارمل سپیڈ میں کام کرتا ہے نا تو پھر ایسے تھوڑی سی طبیعت اپنڈ ڈاون ہو جوتے ہیں اس میں کام کرنا بڑا مشکل سا ہو جاتا ہے اور ایسا لگتے بس کوئی بھی کام نہیں کیا جا سکتا دل ہی نہیں کرتا ہمت ہی نہیں ہوتی کہ انسان کوئی ایسا کام اپنی ریگلر بیسیز اور سپیڈ پر کرے تو مجھے بس یہ تھا کہ کافی دن ہو گئے ہیں میں نے گلہمد ویزٹ بھی نہیں کیا تھا اور جب میں نے دیکھا اس کی سٹور پر اس کی نیو پشمینہ کلیکشن آئی تھی تو سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ بھی اس کا ویڈیو شیئر کروں کیونکہ پشمینہ جو ان کی کلیکشن ہے وہ مجھے بھی پسند ہے دو کہ ٹھیک ہے پرائسی بہت ہوتی ہے اس کی نارمل جو رینج ہے ویداؤٹ ایمبرائیڈری پشمینہ شال سوٹس کی گلہمد کے وہ نو ہزار سے بارہ ہزار ہے اور تھوڑی سی اگر اس پر ایمبرائیڈری ہے تھوڑا سا ورک آؤٹ ہے تو پھر وہ آپ کو سولہ اور اٹھارہ ہزار کی بھی رینج پڑتی ہے اس کے ساتھ جو دوسری اس کی کلیکشن ہے وہ کرنڈی ہے تھرڈ نمبر پہ لیلن ہے لیلن کا جو سٹف میں آپ کو پہلے اس کی بارے میں بتا دیتی ہوں ان کے لیلن کی سٹف کی جو دپٹہ کلیکشن ہے وہ مجھے اس طفعہ ذرا سو سو سی لگی ہے لائک جو ٹراؤزر اور جو شرٹ کا سٹف ہے وہ بالکل ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے اس کی دپٹوں کے فیبرک سے پرائس جو ہے وہ چار ہزار نو سو نینانوے آلموسٹ پانچ ہزار کا سوٹ ہے تھری پیس اس کے لیلن کا اور جو کرنڈی سوٹس ہیں جیسے کہ ابھی آپ کے سامنے ڈسپلی پر میں شو کروا رہی ہوں تو یہ کرنڈی سوٹس ان کے ویڈ امبرائیڈری جو ہیں وہ آٹھ ہزار سے نو ہزار ہے اور جو ویڈاوٹ امبرائیڈری ہیں تو وہ بھی آپ کو تقریباً پانچ سے چھ ہزار کی رینج میں مل جائے گا مطلب پانچ ہزار چار سو نوے چھ ہزار پانچ سو نوے اس طرح کی سیکونس کے ساتھ ہیں اچھے جی شال سوٹس کیونکہ سب کی کوشش ہوتی ہے ونٹرز میں ہم تھری پیس ہی بائے کریں لیکن ہوتا یہ ہے کہ کبھی ہمیں کچھ پرنٹ اس طرح کے اچھے لگتے ہیں جو یا تو ٹو پیس میں ہوتے ہیں تھری پیس بہت ہی کم موسٹی جیسے مجھے خود بہت کم پسند آتے ہیں بکوز کبھی کسی کی شال کا پرنٹ بہت بڑا بڑا ہوتا ہے کبھی کسی شال یا دپٹے کا جو فیبرک ہوتا ہے وہ تھوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے ٹراؤزرز اور شرٹ سے تو یہاں پر آ کر تھوڑا سا پھر پرچیز کرنے میں ہم بھی ڈبل مائنڈڈ ہو جاتے ہیں یہ جو سوٹ ہے بڑا خوبصورت اس کا پشمینہ شال کے ساتھ مرینہ سوٹ ہے یہ اس سارے ڈسپلیئے میں اس کا یہ ایک ہی سوٹ ہے اور یہ بارہ ہزار کا تھا سارا اس کے اوپر کشمیری بڑا خوبصورت بڑا ڈیلیگٹ اور بلکل کلر جو ہے نا یہ سوبر لوگوں کے لئے بلکل فٹ تھا اور اس کے ساتھ باقی لیلن کا یہ سٹف ہے کرنڈی کا سٹف ہے سارا مکس ہے اور یہ جو ہے خوبصورت سا مرجنڈا پومیرنڈ سا جو کلر ہے یہ بڑا پیارا سا تھا اس کے ساتھ دپٹہ بڑا پیارا ملڈی کلر کا اس کا بارڈر تھا تھوڑا سا ڈیفرنس ہے تھا تو مجھے اچھا لگ رہا تھا اور اس کے جو ٹو پیس تو آپ کو ملتے نہیں ہیں جو گل احمد پر ہوتے ہیں وہ ان کی دوسری کلیکشن میں ہوتے ہیں جو ان کی کیجول کلیکشن ہوتی ہے لائک سمرز میں بھی جو ٹو پیس ان کے آتے ہیں تو وہ بہت جلدی اس کو سیل میں رکھ دیتے ہیں تو سیل میں وہ سارا جو ٹو پیس کا کلیکشن ہوتا ہے ان کا بہت جلدی ختم ہو جاتا ہے تو اب یہ جتنے ان کے جیکارڈ کے ساتھ اور دیکھیں زریعتار کے ساتھ بھی کچھ فینسی انسٹیچ بھی ان کی جو کلیکشن آتی ہے وہ بھی بڑی زبردست ہے اب یہ بھی ان کا کرنڈی کا سٹف ہے یہ بھی آٹھ سے نو ہزار کا سوٹ ہے تھری پیس میں کیونکہ ان کے کچھ دپٹوں پر ایمبرائیڈری ہے کچھ کے نیک لائنز پر ہے ایمبرائیڈری بٹ ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگتی ہے گل احمد کی ان کا جو پیچ ورک اور جو الگ سی سٹف ہوتا ہے دوسرے پیسیز کا ایمبرائیڈری وہ اتنے نہیں ہوتے آپ لٹرلی اگر نوٹ کریں تو آپ کو گل احمد پر ایمبرائیڈری الگ سی پیچز انڈیویجولی بہت ہی کم ملیں گے نہ ہونے کے برابر ملیں گے تو یہ ایک اچھی بات ہے اس کا ایک ایڈیشنل ہرچہ ہے ٹیلرز کو دو تو وہ اتنی ہائی پرائیس اب لگاتے ہیں کہ بس ایسے لگتا ہے نا کانوں سے دھویں نکل جاتے ہیں ٹیلرز نے بھی نا بس قیامت مچائی ہوئی ہے ایک تو مہنگائی نے ویسے ہی مچائی ہوئی ہے لیکن ہم مہنگائی جو ہم سب کی نا اپنی خود کی بنائی ہوئی ہے کسی کی لائی ہوئی نہیں ہے خیر اینیویز خدر کے سٹف کے بھی یہ سوٹس ہیں ان کا خدر کا سٹف سب سے زیادہ ہے جو خدر کی ان کی کلیکشن ہے مطلب اگر میں فرسٹ نمبر پر کہوں ہر کسی کی یہی سوچ ہوتی ہے کہ بھئی ٹو پیس یا تھری پیس خدر میں بائے کیا جائے یہ دیکھیں کتنے پیارے برائٹ سے کلرز ہیں دونوں یہ دونوں مجھے بڑے اچھے لگ رہے تھے یہ ونس اگین کرنڈی کے پرنٹس ہیں ان کے تو خدر کا جو سوٹ ہے وہ بھی آپ کو چار ہزار سے پانچ ہزار کی رینج میں مل رہا ہے نارملی تھری پیس ٹھیک ہے ویداؤٹ ایمبرائیڈری اگر جس پر تھوڑی ایمبرائیڈری آپ کو چاہیے سوری تو وہ پھر آپ کو تھوڑا سا سکس ساؤزن کی رینج میں بھی پڑھ سکتا ہے اور آل اوور باقی اس ڈسپلی میں جتنی ان کی کلیکشن ہے وہ ان کے والیوم ون سے ہے میں نے آپ کو سٹارٹ پر ان کی والیوم ٹو کی نیو کلیکشن شیئر کی ہے لیکن اس کے ساتھ کیونکہ دوسری ڈسپلی بھی ابھی تک اویلیبل ہے تو انہیں بھی میں نے شیئر کر دیا ہے ہاں جی سیل اس پر سب ختم ہو چکی ہے جو سیل چل رہی ہے وہ ساری کی ساری آپ کو مل رہی ہے صرف اور صرف سمرز کی اور سمرز پر بھی ان کا صرف 30% کا اور 35% کا آف ہے سوٹنگز کی میں بات کر رہی ہوں تو اب جب میں اسٹور میں انٹر ہوئی تو بالکل کوئی کراؤڈ نہیں تھا کوئی رش نہیں تھا ایسے بالکل خالی خالی سا تھا اسٹور تو بڑے آرام سے میں نے گھوم کے سارا وزٹ کیا دیکھا اور میں سوچ رہی تھی کہ چلیں شاپنگ اگر کر دیکھ لیتی ہوں لیکن اتنے زیادہ ان کی ڈسپلیز ہوتے ہیں ٹیبل پر انہوں نے اتنے زیادہ آرٹیکلز کو آرینج کیا ہوتے ہیں کہ اگر میں یہاں پر چھے گھنٹے بھی لگا دیتی تو میں کچھ بھی شاپنگ نہ کر پاتی بکوز وہ ایک ایک پیکٹ کو چیک کرنا اور پھر پرنٹ کو پسند کرنا وہ بہت مشکل ہوتا ہے میرے لیے تو سیل ان کی آل اراؤنڈ ختم ہو چکی ہے ٹھیک ہے اور ونٹرز پر فیلحال کوئی سیل ہے نہیں می بھی موسٹ پرابلی تھوڑے سے چانسز ہیں کہ انڈ آف دیس دیسمبر سٹارٹنگ ہو جائے تھوڑا بہت سیل لیکن ابھی تک کوئی نہیں ہاں جی آپ کو ان کے بیٹ سیکشن پر تھوڑی بہت سیل مل رہی ہے تھرٹی کی اور فورٹی پرسند کی تو وہ بھی ان کے بیٹ شیٹس پر کلٹ کورس پر پیلوز پر اور دوسرے جو رگز ہیں ٹاولز ہیں ہینکرچیف سے ان پر مل رہی ہے آپ کو تھرٹی تھرٹی فائیو اور فورٹی پسند کی اور آل اراؤنڈ باقی جتنی ان کی نیو ونٹر کی کلیکشن پر کوئی بھی سیل نہیں ہے ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو کافی پسند آئے گا بینی فیشل ہوگا لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی رائے سے مجھے آگاہ کیا کریں چاہوں گی میں اب اجازت نیکس ویڈیو تک اللہ حافظ بای بای